پاکستان میں دہشتگر گروپ ہمساہ ممالک سے کارروائیوں میں ملوث ہیں افغانستان کالا دم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کارروائی کرے اور اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کو یقینی بنائے نگران حکومت کا بنادی حدف شفاف اور غیر جانب درانہ انتخابات کا انعقاد ہے ملک کا معاشی مستقبل مضبوط سیاس استحقام سے مشروط ہے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتیں عالمی منڈی کے باعث بڑھیں چین پاکستان کا ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے سی پیک اگلے مرحلے میں از رات اور ریلوے پر توجہ دی جا رہی ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ترک ٹی وی کو انٹرویو نگران وزیراعظم کی نیو یارک میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں معاشی تعاون اور استحقام کے لیے کوششوں پر گفتگو پاکستان کی اقتصادی ترکی اور استحقام کے لیے اقدامات کا عیادہ کریسٹرالینا جورج جیوہ کا امیروں سے مزید ٹیکس وصولی پر زور امیروں سے مزید ٹیکس لیے جائیں گے اور غریبوں کو تحفظ دیا جائے سربراہ آئی ایم ایف کی گفتگو ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات تعمیری رہی نگران وزیراعظم کا ٹویٹ انوار الحق کاکڑ کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گو تیرس سے بھی ملاقات افغان مہاجرین اور پاکستان کو درپیش چیلنجز پر بات چیر انوار الحق کاکڑ کا آوز بک صدر شوکت مرزائی آف کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ سیاسی تجارتی اقتصادی اور دفاعی عبور پر تباتلہ خیال ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کی عظم کا اظہار مائکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس سے ملاقات میں پاکستان میں انصدادے پولیو مہم پر بات چیر وائرس کو جڑ سے ختم کرنے کا آزم نیب ترامیم کل ادم قرار دیے جانے کے بعد اربو مالیت کے اکیاسی کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھل گئے نواز شریف آسف زرداری اور یوسف رزا گلانی کے خلاف توشہ خانہ گھاڑیوں کا کیس بحال سابق صدر کے خلاف جالی ایکاؤنٹس کیسز بھی کھل گئے شاہد خاکانہ باسی مفتا اسماعیل مراد علی شاہ کے خلاف بھی ریفرنس کھولنے کا فیصلہ راجہ پرویزہ شرف کے خلاف رینٹل پاور اس آگڑار کے خلاف آمدان سے زائد اساس آجاد کا داخلے دفتر کیس بھی کھولا جائے گا نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد میں درخواست دائر کر دی موسیقی آج تو ٹرک بھر کر نیب کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے احتساب عدالت میں نیب کیسز کا ریکارڈ آنے پر جج محمد بشیر کے ریمارکس اسلام آباد میں احتساب عدالت نمبر دو اور تین کے سٹاف کو بھی واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ججیز بھی تائیونات کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پشاور کی آٹھ احتساب عدالتوں میں ایک سو ساٹھ ریفرنس واپس پی پی رہنما آسیمہ عالمگیر ارباب عالمگیر مولانا فضل رحمان کے قریبی ساتھی موسیٰ خان بلوت شامل کراچی نیب کوٹ میں اسی ریفرنس واپس آئیں گے شاہد خاکان آباسی ڈاکٹر آسم مصطفیٰ کمال کے ریفرنس شامل کوئٹہ میں نیب نے بہتر ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالت کو بھیجوا دیئے لاہور کی احتساب عدالت انتہال اہم سیاسی کیسز دوبارہ کھلنے کی منتظر موسیٰ لیگ نون کی اہم مشاورت شہباز شریف اور مریم نواز ہنگامی دورے پر لندن روانہ صدر موسیٰ لیگ نون شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کے لیے اہم پیغام دے کر گئے سابق وزیراعظم دو روز قبل ہی لاہور پہنچے تھے لیگی قیادت کے درمیان لندن میں اہم بیٹھک ہوگی جس میں انتخابی حکمت عملی نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی اور دیگر امور پر مشاورت ہوگی راول پڑی میں شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی خالی کروا کر سیل کر دی گئی سربراہ واملی کا پارٹی دفتر بھی بن پولیس ایلیڈ فورس اور ایف آئی اہلکاروں نے آپریشن میں حصہ لیا سپریم کورٹ کی ہدایات پر جائیدات کو قبضہ مافیا سے خالی کروا کے تحویل میں لیا مطروکہ وقف املاک کا نوٹس لال حویلی کی ریجسٹری ونسوخ سابق وزیر داخلہ کے پاس اپیل کا قانونی حق موجود ہے ڈیپیوٹی ایڈمنیسٹریٹر مطروکہ وقف املاک کی گفتگو ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 88 پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر 293 روپے کی سطح پر ٹریڈ ملک پر میں بجلی چوری میں ملوث ناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری بہاول نگر میں 150 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درچ مزید 49 گرفتاریاں دنیا پر میں ایف آئی آرز کی تعداد بان میں ہو گئی احمد پر شرکیہ سے مزید آٹھ افراد کی بجلی چوری پکڑی گئی کندیا میں بجلی چوری میں ملوث چار ملزم دھر لیے گئے اور اسلام آباد اور اٹھک میں بادل برس وڑے موسم خوشگوار کراچی میں ہلکی بارش اور بندہ باندھی کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی موسیقی